بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری سٹوڈنٹس ویلکم تو شاہ گروب ایڈوکیشنل چینل دس اس یور بائیلوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سارو مہر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ٹو نام ہے اس کا ہومیوستیس اور آج کے لیکچر میں ہم کڈنی میں موجود جو فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں نیفرانز ان پر بات کریں گے سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایکسکریٹری سسٹم ہے جس کا کام ہمارے بلڈ کو فلٹر کرنا بلڈ کو فلٹر کر کے یہ جتنا بھی ویس پروڈک جمع کرتا ہے وہ ہوتا ہے انہوں نے فارم اف یورین یورین کی شکل میں یہ جو ویس پروڈک ہوتا ہے پھر وہی ایکسکریٹری سسٹم اس یورین کو باڈی سے باہر ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے نکال دیتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو فلٹریشن کا عمل پروسس ہے وہ کڈنیز میں ہوتا ہے پھر ہم نے کڈنیز کا جب انٹرنل اسٹرکچر دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے کڈنی میں کارٹیکس اور میڈیولا کے جنگشن پر جہاں یہ دونوں ریجنز مل رہے ہوتے ہیں وہاں پر یعنی کہ وہ پیرامیڈز کے پاس کارٹیکس اور میڈیولا کے جنگشن میں خاص قسم کے سیلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نیفرونز اور نیفرونز ایک ایک کڈنی میں میلینز کی تعداد میں ہوتے ہیں ایچ کڈنی اس کمپوزد آف میلینز آف نیفرونز یہ ایک کافی سپیشلائز سیل ہے ٹیوب کی طرح کا یہ سیل موجود ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو اس میں یہ کب شیپ ہے پھر یہ دیکھیں پیچھے کافی کوائل ہوا ہوا پھر ایسے یو شیپ کا بنا ہوا پھر یہ دوبارہ کوائل ہوا ہوا یہ جو پورا آپ کو ایک سیل نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک سنگل نیفرونز ایسے میلینز کی تعداد میں ہر ایک کڈنی میں نیفرونز پائے جاتے ہیں آپ کے کڈنی میں بلڈ کا جتنا بھی فلٹریشن ہو رہا ہے وہ سارا ان نیفرونز میں ہوتا ہے سو تیٹ اس وائی نیفرونز آر کالڈ فانکشنل یونیٹ آف کڈنیز سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا نیفرون بلڈ کو کس طرح فلٹر کرتا ہے سو کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس رینل آرٹری جیسے کڈنی میں انٹر ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری برانچز بن جاتی ہیں اور وہ برانچز پیرامیڈز کی طرف جاتی ہیں پیرامیڈز میں وہ فردر برانچ ہو جاتی ہیں اور یہ بنتی ہیں انٹر لوبیولر آرٹری اب یہ انٹر لوبیولر آرٹریز دوتی ہیں اس میں سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی برانچز نکلتی ہیں اور ان برانچز کو ہم کہتے ہیں ایفرینٹ آٹریول ہر ایک ایفرینٹ آٹریول ایک نیفرون کے لیے ہوتی ہے اب ایک ایفرینٹ آٹریول اب آپ کے نیفرون کی طرف پڑتی ہے یاد رکھے گا رینل آٹری کی یہ برانچ ہے اس میں ہوتا ہے انفیلٹر بلڈ تو رینل آٹری سے جتنا بھی انفیلٹر بلڈ ہے وہ سب سے پہلے انٹر لابیلل آٹریز میں آ جاتا ہے پھر انٹر لابیلل آٹریز جب برانچ ہوتی ہیں ایفرینٹ آٹریولز بنتی ہیں تو سارا جو انفیلٹر بلڈ ہے وہ اب ان ایفرینٹ آٹریولز میں آ جاتا ہے یہ انتہائی پتلی ہوتی ہیں اب یہ ایفرینٹ آٹریولز چیسی نیفرون کی طرف بڑھتی ہیں تو نیفرون کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ایک کپ کے شیپ کا ہوتا ہے آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ جو ہے وہ ایک کپ کی طرح ہے اس پہلے پارٹ کو ہم کہتے ہیں بومنز کیپسیول سب وہ جو ایفرینٹ آٹریول ہے وہ اس بومنز کیپسیول کا جو کپ ریجن ہے اس میں انٹر ہو جاتی ہیں اور کافی ڈینس نیٹورک بنا دیتی ہیں یعنی اندر جا کے کافی کوائل ہو جاتی ہیں کوائل ہو کے اندر یہ جو ایفرینٹ آٹریول کا ایک ڈینس نیٹورک بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلومیرولس اب یہ ایفرینٹ آٹریول بومنز کیپسیول میں گئی ہائیلی کوائل ہو کے گلومیرولس بنایا اور پھر دوبارہ بھار نکل آتی ہے اب جب یہ دوبارہ بومن کیپسیول سے باہر آ رہی ہوتی ہے تو اب ہم اس کو کہتے ہیں ایفرینٹ آرٹریال انٹر لابیولر اس میں سے برانچ نیکلی ایفرینٹ آرٹریال بومن کیپسیول کے اندر گئی اور وہاں جا کے اس نے بنایا گلومی رولاس پھر یہ دوبارہ جب آپ کے بومن کیپسیول سے باہر آئی تو اب یہ کہلائے گی ایفرینٹ آرٹریال اب بچوں پہلے یہاں تک کا ماجرہ دیکھتے ہیں کہ اب جب یہاں تک یہ ہوا تو پھر کیا فنکشن ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ رینل آرٹری سے آ رہا ہے انفلٹر بلڈ جو آپ کے انٹر لابیولر آرٹری اس میں ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے پھر جب انٹر لابیولر آرٹری اس میں سے ایفرینٹ آرٹریال بنتی ہیں تو یہ ان میں آ جاتا ہے انفلٹر بلڈ اور اب انفلٹر بلڈ گلومیرولاس میں جا رہا ہے اب رائز دائیگرام ہو جائے گئے یہ وہی ہے جی ایفرینٹ آرٹریال یہ آپ نے بومن کیپسیول میں جاری ہے کوائل ہو رہی ہے کافی تو یہ حصہ ہو گیا گلومیرولس اور پھر یہ دوبارہ باہر آ رہی ہے یہ ہو جائے گی ایفرینٹ آٹریول اور دوسری طرف یہ جو آپ کو ریجن نظر آ رہا ہے یہ ہے بومن کیپسیول ٹھیک ہے اب یہ ایفرینٹ آٹریول سے جو بلڈ آ رہا ہے انفلٹر بلڈ آ رہا ہے جب یہ گلومیرولس میں سرکولیٹ کر کے دوبارہ باہر آئے گا اس دوران جب یہ گلومیرولس میں سرکولیٹ کرے گا تو یہاں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا کیوں بھائی بہت زیادہ کیوں ہو جائے گا کیونکہ یہ جو اندر گلومیرولس کے اندر یہ جو برانچیس نیٹورک بنا ہے یہ انتہائی پتلہ ہے پتلے ہونے کی وجہ سے پریشر زیادہ ہو جائے گا تو بلڈ پریشر جو ہے اس گلومیرولس ریجن کے اندر ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اب اس ہائی بلڈ پیشر سے کیا ہوتا ہے جی اس ہائی بلڈ پیشر سے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے گلومیلولس میں موجود جو بلڈ ہے اس میں سے تقریباً تمام چیزیں ڈیفیوز ہو کر بومن کیپسول میں چلی جائیں گی ڈائیگرام میں آپ دیکھیں سو جب یہ بلڈ گلومیلولس میں سے سرکولیٹ ہوا تو دیو ٹو ہائی بلڈ پیشر زیادہ بلڈ پیشر ہونے کی وجہ سے اس بلڈ میں سے تقریباً تمام چیزیں نکلیں اور بومن کے اپسول میں چلے گئے تمام چیزوں کا مطلب سارا پانی بھی چلا گیا گلوکوس بھی چلے گئے کام کے مولیکیولز ہوتے ہیں ہمائنو ایسڈ وہ بھی چلے گا انزائنز بھی چلے گا ہرمونز بھی چلے گئے تقریباً ساری چیزیں چلے گئے کیا رہ گیا بس گلومیرولس میں سکھ دو چیزیں رہ جاتی ہیں بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور پلازمہ پروٹین جو پلازمہ میں بڑے بڑے پروٹین مولیکیولز ہوتے ہیں اب بس وہ رہ جاتے ہیں سو جب آپ کا بلڈ گلومیرولس یعنی بومن کیپسول میں انٹر ہو رہا ہے تو اس وقت تو وہ انفلٹر تھا اور جب یہ گلومیرولس سے باہر نکلا تو اب یہ فلٹر ہی نہیں اس نے تقریباً اپنے اندر سے ساری چیزیں بومن کیپسول کو دے دی اب چلیں جو جو ویسٹ پروڈکت کا وہ تو اچھا دے دیا لیکن کام کی چیزیں بھی تو چلی گئیں بومن کیپسول میں اب آپ کے اس بلڈ کو واپس جو اس نے اچھی کام کی گلوکوس ہمائنو ایسٹ جو وارٹر پروائٹ کر دیا اب وہ واپس حاصل کرنا ہے سو اب یہ جو بومن کیپسول میں یہ جو ساری تمام چیزیں جس میں گلوکوس بھی ہے ہمائنو ایسٹ بھی ہیں اور مونز بھی ہیں سالز بھی ہیں ویسٹ پروڈکٹ بھی ہے نائٹروجینیس ویسٹ بھی ہیں یہ جو بومن کیپسول میں یہ ساری چیزیں جو چمہ ہو رہی ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہوں گے فیلٹریٹ سو موسٹ آف دا سبسٹینس نیچے پیراگراف پڑھ لو دیکھ لیے گا موسٹ آف دا سبسٹینس فرم دا بلڈ پاس انٹو بومن کیپسول جب آپ کا بلڈ گلومیرولس میں سے گزرا تو بلڈ میں سے موسٹ سبسٹینس پاس ہوکے بومن کیپسول میں چلے گئے ایکسپ پلازمہ پروٹین اور بلڈ سیل صرف گلومیرولس کے اندر کیا رہ گیا پلازمہ پروٹین دے گئے اور بلڈ سیل سے دے گئے the fluid inside بومن کیپسول is called as filtrate اب جو بومن کیپسول میں جو فلود جمع ہوا اس کو ہم کہیں گے filtrate سو اب بومن کیپسول میں آ گیا filtrate اور efferent arteriol میں اب باس آپ کے پاس صرف بلڈ ہے صرف بلڈ کیونکہ پلازمہ پروٹین اور بلڈ سیلس مل کے کیا بنائیں گے صرف بلڈ ہو گئے تو اب صرف آپ کے efferent arteriol میں صرف بلڈ ہے اور بومن کیپسول میں filtrate ہے اب بومن کیپسول کو فردر اچھا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ultra filtration یہ جو ہوا نا گلومیرولس نے جب گلومیرولس میں سے unfiltered blood circulate ہوا تو اس میں سے سوائے پلازمہ پروٹین اور بلڈ سیلس کے تمام چیزیں بومن کیپسول میں جا کے filtrate بن گئی ہیں تو that process is called ultra filtration اس کو آپ کہتے ہیں ultra filtration سو اب ultra filtration کے نتیجے میں بومن کیپسول کے اندر آگیا filtrate اور efferent arteriol میں صرف بلڈ ہے اب آپ کے efferent arteriol میں جو بلڈ ہے اس نے اس نیفرون میں سے اس نیفرون میں ٹریول کرنے والے filtrate میں سے کام کی چیزیں واپس گین کرنی ہے water واپس لینا ہے glukose واپس لینا ہے amino acids واپس لینا ہے salts واپس لینا ہے سو اب یہاں سے دونوں چیزیں آگے کی طرف لو ہوں گی ذرا نیفرون کے structure کو دیکھتے رہیے گا بومن کیپسول کے بعد پیچھے سے ایک ٹیوب نکلتی ہے وہ ٹیوب شروع میں کوائل ہوئی بھی ہوتی ہے دیکھنے دیکھنے والے ریجن کو لوپ آف ہینلی کہا جاتا ہے پھر جب یہ واپس اوپر جاری ہے تو پھر ایک دفعہ پھر کوائل ہو رہی ہے اور اس دوسرے کوائل حصے کو distil convoluted tubule کہا جاتا ہے سو اب یوں ہمارے پاس بومن کیپسول کے بعد نیفرون کے تین ریجنز ہو جاتے ہیں ماں تو بڑے کمپلیکیٹ یعنی کوائل بنی ہوئے تو یہاں اس دائیگرام میں ہم نے اس کو تھوڑا سیدھا کر دیا تو اب اس دائیگرام کو اگر ہم فوکس کریں تو یہ ہو گیا جی بومن کیپسول یہ پہلا کوائل ریجن ہو گیا distil convoluted tubule پھر یہ ہو گیا جی لوپ آف ہینلی پھر یہ ایک دوبارہ کوائل ریجن آ رہا ہے جی سو یہ پروکسیمل ہے اور یہ distil convoluted tubule ہے تو بومن کیپسول پروکسیمل convoluted tubule لوپ آف ہینلی distil convoluted tubule اب جو بومن کیپسول میں فلٹریٹ جمع ہوا ہے وہ اسی ٹیوب کے ذریعے فلو ہوگا پہلے وہ proximal convoluted tubule یعنی اس دائیگرام میں دیکھیں تو پہلے یہ proximal convoluted tubule میں travel کرے گا پھر یہاں یہ لوپ آف ہینلی میں آئے گا یہ سے نیچے جائے گا پھر واپس نیچے سے اوپر کی طرف وہ filtrate travel کرے گا پھر filtrate کہاں انٹر ہو جائے گا distal convoluted tubule میں اور یہاں distal convoluted میں tubule travel ہو کے یہاں تک پہنچے گا دوسری طرف یہ تو filtrate کا path دکھا دیا ہم نے آپ کو filtrate جو ہے وہ بومن کیپسول سے proximal پھر loop آف ہینلی پھر distal convoluted tubule پر جا رہا ہے دوسری طرف آپ اگر وہ اس کیپلریز کو دیکھیں تو efferent آٹریول تھا اندر کیپسول میں گیا glomerulus بنا اور واپس باہر آیا efferent آٹریول بنا اب efferent آٹریول دوبارہ اس پورے نیفرون میں ایک کیپلریز کا نیٹورک بنا رہی ہے تاکہ اس نیفرون میں جو filtrate travel ہو رہا ہے تو اس filtrate میں سے کام چیزوں کو واپس کھیج کر ڈیفیوز کر کے اپنے اندر لا سکے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کیپلریز ایفرین آٹریول نے دوبارہ نیٹورک بنا دیا پورا نیفرون گیر لیا جی سو اب جو بلڈ ایفرین آٹریول سے آیا تھا جب وہ کلومرولس میں سے ٹریول ہو کے باہر آ رہا ہے ایفرین میں آ رہا ہے تو اب اس میں صرف بلڈ ہے اب دوسری طرح یہ جب filtrate travel کرے گا proximal میں سے loop of enly میں سے distil convulated tubule میں سے تو اب آہستہ آہستہ اس filtrate میں سے جو کام کے مولیکیول ہیں جیسے glucose water amino acid salts وہ اس tube میں سے diffuse ہو کر واپس آپ کے capillary system میں شامل ہوتے جائیں جیسے for example اس diagram میں دیکھیں تو جب یہاں سے filtrate ایسے اوپر کی طرف جب flow کر رہا ہوگا تو یہاں یہ جو capillary ہے یہ آپ کے filtrate میں سے کچھ چیز کھیج لے گی واپس اسی طرح جب یہاں سے travel ہو رہا ہو تو دیکھیں capillary آ رہی ہیں جگہ 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 capillary آپ کے nephron میں سے travel ہونے والے filtrate میں سے molecules کو diffuse کر لیتے ہیں اس diagram میں دیکھیں کیسے filtrate travel ہو رہا ہے اور یہ molecules diffuse ہو کے blood system میں شامل ہوتے جا سب آپ کے filtrate میں چتنی بھی کام کی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے واپس blood میں آ جائیں گی اب اس blood نے جب ساری useful چیز کین کر لی glukos لے لیا amino acid لے لیا water لے لیا تو اب یہ واپس آگے کی طرح بڑھ جائے گی اور یہ فیلٹر بلڈ ہو گیا اب جو بلو کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وین رین ال وین ہو تی ہیں اور یہ پھر آپ کی وین سسٹم بنا رہی ہوتی جو آپ کی کڈنی سے filter blood کو لے کے جا رہی دوسری طرف اب آپ کا filtrade آخری ریجن میں آتا ہے یہ distil convoluted tubule یہاں تو کسی اور nephron سے connect ہے یہاں سے کسی اور nephron سے connect ہے یہاں کسی اور nephron سے کافی nephron سے collect ہو رہی ہوتی اور ہر nephron سے یہ filtrate collect کر رہی ہوتی ہے اب اس collecting duct کے اندر پچورٹی gland کا ایک hormون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں adh anti diuretic hormone جسم کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو اب انٹی diuretic hormone ہے وہ نکلے گا نہیں یہاں تک نہیں آئے گا collecting duct آپ کے water کو reabsorb نہیں کریں گی جانے دیں گے اور اگر آپ کے جسم میں water shortage چل رہی ہے تو پھر chorty gland adh hormone release کرے گا اور جیسی اس collecting duct کو hormone ملے گا تو اب جو nephron سے urine آ رہا ہے تو collecting duct اس urine میں water کو reabsorb کر لیں گی اور urine concentrated بن جائے گا اور پھر یوں آپ کا collecting duct ہے نہ صرف تمام nephron سے urine کو collect کر رہا ہے بلکہ osmo regulation بھی کر رہا ہے اب یہ سارا urine یہاں سے نکل کے اور calyx pelvis اور ureter کے اندر انٹر ہو جائے اور سارا filter ہوا یہ filtrate ہے اب یہ urine آپ کے kidney میں blood filter بھی ہو گیا اور urine آپ پھر ایک سو آپ نے نیفرون کا structure بھی دیکھا اور نیفرون کی functions بھی دیکھ جائے کہ نیفرون کس طریقے سے آپ کے blood کو filter کرتا ہے یہ بچوں آج کا lecture یہ دو process کے نام بتا دیں ایک تو آپ کے blood نے ساری کام کی چیزیں blood سے نکل فیلٹریٹ میں چلی گئے وہ کلائے تھا ultra filtration اور یہ کلائے گا یہ تو آپ کا blood واپس چیزوں کو gain کر رہی یہ کلاتا ہے reabsorption سو یہ reabsorption ہو جائے گا اب بچوں آتے ہیں اس lecture سے related جو mcq ہیں section a اس کی طرف پہلا mcq سے the hormone a dh release from جو collecting ڈرک میں میں نے آپ کو آخر میں بتایا hormone کون release کرتا ہے پچھوٹی gland kidney liver یا لانس بچوں اس کا جواب پچھوٹی gland وہ hormone release کرتا ہے next mcq is structural and functional unit of kidney kidneys کا جو ہمارا structural functional unit ہے وہ کیا کلا ہے گا یہ چار options are nephron neuron epithelial cells یا muscle cells تو kidney کا structural functional unit ہوتے nephrons moving on to the next mcq when there is excess water in the body fluid then when you have excess water in your body fluid تو کیا ہوگا kidney reabsorb less water from the filtrate kidney reabsorb more water from the filtrate it does not affect kidney operation or none of this تو اگر آپ کے جسم میں آپ کے body fluid میں زیادہ پانی ہوتا ہے سو پھر آپ کے جو collecting duct وہاں سے water reabsorb نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے so kidney reabsorb less water from the filtrate which of the falling part of nephron lie in medulla ان میں سے کون سا part nephron کا کون سا part kidney کا medulla ریجن ہوتا ہے اس میں پائے جاتا ہے distil convoluted tubule loop of ennly proximal convoluted tubule یا boomen scapsule بچوں باقی تمام part جو ہیں وہ آپ کے cortex region میں ہوتے لیکن وہ u shape کا loop of ennly ہوتا ہے وہ medulla میں ہو جاتا ہے so لہذا loop of ennly is the answer اگلے mcq each nephron has a cup shape ہر nephron میں a cup shape کا structure ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں یہ چار options ہیں i hope اس کا انصر بومن caps ڈینس ڈینس نیٹ ورک of capillaries present which is known as بومن caps کے اندر ایک capillaries کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے اس نیٹ ورک کو آپ کیا کہتے ہیں جہاں پر ultra filtration ہوتی ہے glomerulus loop of ennly proximal con related to view یا بومن caps ul بومن caps کے اندر dense network جہاں ultra filtration ہوتی ہے اس کو glomerulus کہا جاتا ہے اگلے MCQ اسے بومن caps give out a coil tubule known as اب بومن caps میں پیجے کی طرف سے ایک coil tube نکلتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں distil convoluted tubule loop of ennly proximal convoluted tubule یا بومن capsule پہلی convoluted tubule جو بومن caps سے نکلتی ہے وہ proximal loop of ennly بنتا ہے distil ہوتا ہے اب آگے کہتے ہیں proximal convoluted tubule descends down into a u tubule یعنی proximal convoluted tubule نیچے کی طرف آگے u shape کی tube بنتی ہے اس structure کو ان کیا کہتے ہیں distil convoluted tubule loop of ennly proximal convoluted tubule یعنی بومن capsul تو u shape کا جو part ہے نیفرون کا وہ کہلاتا ہے loop of ennly اگلا part ascending lip of loop of ennly becomes quail again اب جب یہ loop of ennly اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اوپر کی طرف جا کر یہ دوبارہ quail ہو کر بناتا ہے distil convoluted tubule loop of ennly proximal convoluted tubule یعنی بومن capsul تو پہلا convoluted part proximal ہوتا ہے دوسرا convoluted part جو loop of ennly کے بعد آتا ہے وہ distil convoluted tubule selective reabsorption in nephron take place nephron میں selective reabsorption ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے selective reabsorption کا مطلب ہے نا وہ واپس filtrate میں سے چیزیں جو واپس آپ کے blood میں شامل ہو رہی ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں مالفی جن باڈی میں convoluted tubules میں یا loop of ennly میں تو selective reabsorption convoluted tubules میں ہوا نا وہاں جا کر آپ کے blood نے filtrate میں سے تمام چیزوں کو useful چیزوں کو selective جیزوں کو واپس reabsorption اب بچوں آج کے lecture سے جو section b کے short questions آتے ہیں تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں پہلا short question اس lecture کا ہے draw neat and label diagram of nephron nephron کی ایک ساتھ ستری سی label diagram آپ کو بنانی ہے یہ diagram آپ کے سامنے موجود ہے یا اگر آپ یہ diagram آسان لگتی ہے یہ بنائے اگر آپ کو اس ویڈیو کی diagram آسان لگ ہے تو آپ اس ویڈیو کی diagram بنائے جو بھی diagram بنائیے گا ساف ستری بنائیے گا اور proper naming لازمی لکھئے گا آپ نے لازمی بتانے ہوں گے ایفرین آٹریول کیا ہے گلومی رولس کیا ہے بومن کی ایفرین آٹریول کی آئے نیفرون کے جو باقی پارٹ ہیں پروکسیمل کانویلیٹی ٹویول دیسٹل کانویلیٹی ٹویول لپ آف ہینلی اور پھر کلیکٹنگ دکھ آپ کو لازمی بتانے نیکس کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹو اب نیفرون میں جو بلڈ کرتے ہیں اس کو بھی ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں بلڈ ویسل آف نیفرون آپ نے ہیڈنگ ڈالی آپ نے کہا جی رینل آٹری ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایفرین آٹریول کے اندر ایچ ایفرین آٹریول جو ہے وہ فردر ڈیوائیڈ ہو کے اندر جا کے گلومیرولس بنا دیتی ہے یعنی وہی نیٹ ورک آف کیپلری بن جاتا ہے اب گلومیرولس سے جو بلڈ باہر نکلتا ہے وہی ایفرین آٹریول کے ذریعے آتا ہے اور پھر وہی پورا کیپلری نیٹ ورک جو پورے نیفرون کو سراؤن کر رہا ہوتا ہے اس کیپلری نیٹ ورک میں بلڈ چل جاتا ہے یہ پھر ساری بلڈ کیپلری کا جو نیٹ ورک بناوا ہے یہ واپس جوڑ کر وینیوال بن رہتا ہے جو پھر یہ ساری وینیوال آپس میں مختلف نیفرون کی جو وینیوال یہ آپس میں جوڑ کر واپس رینیوال بین بنا دے جی تو یہ آپ نے بتا دیا جی آپ کے جو نیفرون کا بلڈ ویسل کا نیٹ ورک اس کے بارے میں اب اب اگلا سوال ہے وائپ فیلٹریشن ان پیرا ٹیبیولر کیپلریز کال الٹرا فیلٹریشن پیرا ٹیبیولر کیپلریز میں جو فیلٹریشن ہوتا اس کا ہم الٹرا فیلٹریشن جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں فیلٹریشن ایٹ پیرا ٹیبیولر کیپلریز is referred to as الٹرا فیلٹریشن because most of the بلڈ پلازما is forced out of the گلومیرولس بلڈ کیپلریز into بومن کیپسیول without any سیلیکشن this is a process of non selective فیلٹریشن یہ اسی پروسس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے گلومیرولس میں سے جب بلڈ پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو سارا بلڈ میں سے سارے کام کی useful harmful تمام چیزیں آپ کی بلڈ سے نکل کے بومن کی اپسیول میں ڈیفیوز ہو گئی تو یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں ultrafiltration اب آتے ہیں اس لیکچر کا سیکشن سی میں جو ڈیٹیل کوششن آتا ہے اس کی طرف اور اس کے سلوشن کی طرف سو اس لیکچر سے جو ڈیٹیل کوششن نمبر ون ہوتا ہے وہ ہے describe the structure of نیفرون آپ کو نیفرون کا structure define کرنا ہے تو آپ نے پورے نیفرون کا structure بیان کرنا ہے پلس اس کی ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے نیفرون کی ایڈنگ ڈالی آپ نے پہلے نیفرون کا ایک introduction دیا each kidney is composed of millions of نیفرون which are functional unit of kidney پھر آپ نے بتایا اس کا کام filtration of blood occurs at نیفرون یا آپ نے اس کا introduction اور اس کا جو ہے آپ نے فنکشن بتا دیا اب آپ سوال کی طرف آئیں گے structure of نیفرون آپ نے بتایا ایک نیفرون جو ہے وہ tubular tube کی طرح کا structure ہے اور یہ following parts سے کمپوز ہوا ہے کون کون سے پارٹ ہے جی مالفیجین باڈی یہ جو بومن کیپسل اور گلومیرولس ہیں ان دونوں کو کمائن کر کے ہم کہتے ہیں مالفیجین باڈی مالفیجین باڈی کا مطلب ہو گیا گلومیرولس اور بومن کیپسل دون پھر آپ اگلے پارٹ پر آئے proximal بومن کیپسل گیو آو اکوائل ٹیوب نون ایس proximal کون گولیٹ ٹیوب آپ کو پہلے بتا چکے ہوں سوائے لوب آف ہینلی کے باقی تمام ریجن کارٹیکس میں ہیں اور لوب آف ہینلی جو میڈی کا میڈیولا ہوتا وہاں موجود ہوتا ہے سو لوب آف ہینلی پر آئے proximal convoluted tubule descent down into a u tubule called loop of ہینلی it lies in medulla پھر اگلا part ہمارے پاس distil convoluted tubule ascending limb of loop of ہینلی becomes coiled again to form distil convoluted tubule it also lies in cortex اور the last part ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ بہت سارے nephrons کا یہ common ہوگا ایک collecting duct which receive urine from different nephrons یا آپ نے اس کا structure define کر دیا اب آپ اس کے blood vessels پر آئیں گے structure میں blood vessels بھی آجیں گی تو آپ نے بھی short question میں blood vessel والا سوال دے تا یہ وہ ہی لکھا ہو ہے آپ نے پورا یہ پر آپ نے nephron کے blood vessel کا بھی ذکر کیا جی کہ renal artery divide into efferent arteriol each efferent arteriol further divides to form glomerulus from glomerulus blood is carried by efferent arteriol to the capillary network surrounding the nephron these blood capillaries unite to form venule which ultimately joins to form a branch of renal vein so یہ blood vessel کا short question والا paragraph show کر دیا اور یہ آپ نے structure کو support کرنے کے لئے آپ نے nephron کی diagram بنا لی اس کے بعد next question اس chapter topic سے سیکشن سی میں آ سکتا ہے وہ explain the formation of urine urine کا formation آپ explain کرنا ہے urine formation کے آپ نے لکھ دی نائی اور تین سٹیپ سے وہ آپ نے بیان کرنا ہے ultra filtration یا آپ نے پورا ultra filtration کا paragraph لکھ دیا آپ چاہے ہیں تو یہاں سے note ڈاؤن کر لیے گا اس پورے جواب کو پھر یہ آپ کے بعد دوسرا سٹیج ہوتا ہے selective filtration جس میں آپ کی جو کام کی اسے دوبارہ absorb کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہی آپ نے اس بات کو ایک paragraph کی شکل میں یہاں لکھ دیا یہ چاہیں تو آپ سوال کو اس ویڈیو سے note ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے تیسری سٹیج بتا دی یہ تیسری سٹیج reabsorption بلگہ یہ دوسری سٹیج ہے جو آپ نے سیلیکٹی کہاں گیا یہ سیلیکٹی جو آپ کی ایبزorption ہو رہی تینا چیزوں کی تو آپ نے یہ بتا دیا ڈیٹیل میں کہ کون کون سی چیز کھاں کھاں ایبزorپ ہو رہی ہے بلڈ کے اندر آسموسیز ڈیفیوجن یا ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے ذریعے جب فیلٹریٹ پاس ہوا پروپسیمل کون 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 تیبیول میں ہی ری ایبزorپ ہو جاتی جب نیچے کی طرف جو نیچے ٹیوب میں دیکھیں لوپ آف ہنڈی میں دو ریجنز ہوتے ہیں نیچے کی طرف ٹیوب ہوتی ہے ڈیسینڈنگ لنگ اوپر کی طرف ہوتی ہے سینڈنگ لنگ سالٹ کی کنسنٹریشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے یورین اگر آپ کے بلیڈ میں زیادہ سالٹ کنسنٹریشن ہے تو پھر آپ کے یورین میں تھوڑا بہت سالٹ پاس آؤٹ ہوگا اب یہ جو کام ہوتا ہے یہ ایک ہورمون کے ذریعے ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں پیراثرائیڈ ہورمون اور ایک ہورمون اور ہوتا ہے جی کیلسی ٹولی کلیکٹنگ اینڈیکٹ میں وارٹر ری ایبزورب ہوتا ہے یہ بھی ایک ہورمون کی مدد سے ہوتے جس کا ہم انٹی ڈائیوریٹک ہورمون کہتے ہیں سو یہ ہے جی آپ کا لانگ کسٹن دو سوال آتے ہیں اس چیپٹر سے لانگ کسٹ ٹاپک سے وہ دونوں آپ نے ڈسکس کر لیا پہلا تھا اس پرکچر اپنے پرون دوسرا تھا فارمیشن آف یوی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ابلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی خیال رکھئے اپنا اللہ حافظ